حضرت ایوب کا بھی یہی معاملہ تھا بہت بڑے سردار تھے بڑے شکر گزار تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ انگیزی کی کہ یہ کیا بات ہے نعمت میں تو سب شکر کرتے ہیں اس پر تکلیف آئے تب پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیت نمونہ بنایا انسانیت کے لئے پہلے ان کی مال و جائدات پہ ضرب پڑی سب ختم ہو گئے تو ان کا جملہ نقل ہوا ہے بائبل میں کمال کا جملہ ہے رب نے دیا رب نے گیا رب کا نام مبارک ہو پھر اس کے بعد اولاد کا نمبر آیا ایک ایک کر کے شاید درجن بیٹے تھے سب ہی گئے پھر وہی جملہ ہر تکلیف پہ رب نے دیا رب نے لیا رب کا نام مبارک ہو اس کے بعد اپنی جان پر مصیبت آگئی بہترین امراض میں مبتلہ ہو گئے اس پہ بھی وہی صبر وہی اللہ کی طرف رجوع تو جب بارہ تیرا برس گزر گئے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بندہ مومن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر اللہ تعالی نے پرشتوں کو بھیجا ان جیسے کہا کہ آپ جہاں ہیں وہی پہ اپنے پیر ماریں چشمہ پھوٹے گا پانی پیئیں اس سے نہائیں سارا مرز ختم ان کو اللہ تعالی کہتے ہیں آلو اولاد بھی دوبارہ دیئے اس سے بھی زیادہ دے دیئے مال و دولت بھی لوٹا دیا یہ اللہ کی رحمت ہے اور اکل مندوں کے لئے اس میں بڑی نصیت ہے اور پھر اس موقع پہ ان سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل گیا ہوگا جس میں شاید کوئی شکوا شکایت ہو تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے آپ کو سو کھوڑے کو سزا دوں گا ٹھیک ہونے کے بعد تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم جھوٹے متو اپنے قسم میں ایک جھاڑو لو جس میں سو تنکے ہوں وہی مار لو اپنے آپ کو لیکن یہ مت کرو تو یہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے اسے سابر پایا کیا ہی اچھا بندہ تھا اور کیا رجوع کرنے والا تھا